دنیا کا رکھ موڑ دیا ہے 1990 کا سال تھا جب دیش میں سامپردائک ہوائیں اپنا زور پکڑ رہی تھی انہی ہواوں نے مراد آباد میں سائٹ انجینئر کی نوکری کرنے والے ایک 18 سال کے نوجوان کے دماغ پر گہرہ حصر چھوڑا اور یہی سے ایک شخص کے شخصیت بننے کا دور شروع ہوا ہم بات کر رہے ہیں زلا بدائیوں کے تاریخی شہر سہسوان میں عبدالحفیظ اور حضرتی بیغم کے گھر جن میں قلیم الحفیظ ارف حلال ملک کی محس 13 سال کے عمر میں یتیمی کا دنش جھیل چکے قلیم کے ہنہار ہونے کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے دسویق ککشا صرف ساڑھے تیرہ سال کی عمر میں اور ساڑھے سترہ سال کی عمر میں انجینئرنگ ڈپلومہ کر سائٹ انجینئر کی نوکری شروع کر دی تھی کلیم کی زندگی پر علی کرد مسلم یونیورسٹی کے بانی سر سید احمد خان کی گہری چھاپ ملتی ہے اسے آپ اتفاق کہیں یہ حقیقت لیکن یہ سچ ہے کہ اٹھارہ سو ستاون کے غدر کے بعد جب سر سید احمد خان کے ذہن میں تعلیم سے تصویر بدلنے کا خیال آیا تو وہ مراد آباد میں انگریزوں کے ملازم تھے اور جب کلیم نے بھی تعلیم کو تلوار بنانے کی سوچی تو وہ بھی مراد آباد میں سائٹ انجینئر کی نوکری کر رہے تھے اور آج بھی جو تاریخی کام وہ تعلیم کے میدان میں کر رہے ہیں وہ سر سید احمد خان کی وراست کو آگے لے جانے کا کام کر رہے ہیں جس طرح سے قرآن مجید کی پہلی آیت اقرآ تھی اس چیز کو حلال صاحب نے اچھی طرح سمجھا اور اسی لحاظ سے انہوں نے ایک یہاں پہ بہت چھوٹا سا ادارہ شروعات کی دوہزار دس میں اور وہ دھیرے 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 بڑھتا ہوا جتنی بڑی ایکیڈمی کے روپ میں آ چکا ہے جہاں تک حلال صاحب کا تعلق ہے نہ صرف میں بلکہ یہاں کے لوگ جو ان سے پیار و محبت کرتے ہیں وہ سہسوان کا سر سید کہتے ہیں کلیم الحفیظ کی دانیشوری کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے محض بیس سال کے عمر میں آنے والی زندگی کا خاکہ تیار کر لیا تھا زندگی کو میں نے ایسے پلان کیا کہ میں پچیس سے چھبیس سال کے عمر میں شادی کروں گا اور پچیس سے پیتیس سال تک کی عمر میں میں بہت اچھے سے بزنس کروں گا اور خوب پیسے کماؤں گا تاکہ وہ پیسے اتنے کماؤں گا کہ اپنی پوری فیملی کو میں اسٹیبلش کر دوں ان کے سب کی شادیہ کر دوں اور اپنے لیے بھی میں انتظام کر لوں اس کے بعد پھر میں پیتیس سے چالیس سال کی عمر تک ایک ٹرانزیشن فیز میں جاؤں یعنی بزنس سے سوشل ورک کی طرف جاؤں اور سوشل ورک میں بھی خاص طور پر میں ایڈیوکیشن پہ کام کروں اور ایڈیوکیشن میں بھی میں سرسید احمد خان تھا آپ کی فکر پہ کام کروں اور دہلی آنے کے بعد پھر میں یہاں جدو جہد کرنے لگا اور میں نے جوب دھوننے کی کوشش کی لیکن چونکہ میں اتنا چھوٹا تھا میری داڑی موچھے بھی نہیں تھی تو لوگ مجھے کوئی جو بھی نہیں دیتا تھا تو بہرحال میں نے اپنا کام شروع کر دیا اور بیلڈنگ سے ریلیٹیڈ میں اپنے چھوٹے چھوٹے کانٹریکٹ لینے لگا پھر ایس پی اے میں میں ورقس انجینر ہو گیا جب میں نے پہلی نوکری جب میں نے اپنی شروع کی دلی کی ایس پی اے میں تو وہاں ہیڈ اف دی دپارٹمنٹ تھے مستر ساتیج گروور جو ایک ورلڈ رناؤنڈ آرکیٹیکٹ تھے ان کے میں ٹچ میں آیا ان کے ٹچ میں آنے کے بعد میری زندگی بدل گئی پھر وہی فکر جاگی کہ کیوں نہ ہم سید علیہ وحمہ کی فکر کو آگے بڑھائیں وہی اس کا اس کمیونٹی کا اور اتنی بڑی کمیونٹی کا سولوشن ہو سکتا ہے کلیم نے یہی سے تیع کیا کہ آنے والی زندگی کو قوم اور ملت کے لیے وقف کریں گے اور اللہ نے ان کے اس منصوبے کو ہو بہو قبول فرمایا اور چیزیں سوچ اور پلان کے مطابق ہوتی چلی گئیں ویسے تو بدائیوں زلے کا سہسوان قصبہ اپنی ایک ہزار سال کی تاریخ کے لیے جانا جاتا ہے لیکن علیگر زلے کا پڑوسی ہوتے ہوئے بھی یہاں ایڈوکیشن کے آنکڑیں بہت اچھے نہیں ہیں میں نے یہ تیع کیا کہ میں کیوں نہ سہسوان سے کام کروں چونکہ سہسوان میرا نہ صرف نیٹیف پلیس ہے بلکہ ایک وہ کیس اسٹیڈی کے لیے بہترین مقام بھی ہے کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ خاص لوگ تو بہت پڑے لکھے ہیں اس قدر پڑے لکھے ہیں کہ وہ علیگر اور جامعہ اور جامعہ حمدرد کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں لیکن باقی جو پورا قصبہ ہے وہ بلکہ ان پڑے اس لیے میں نے یہ سوچا کہ ہم سہسوان میں ایک ایڈیوکیشن انسٹیٹوٹ بنائیں اور اس کی طرف ہم نے اپنی تگدو جاری رکھی ڈلی میں بزنسمن کے طور پر اوچائیاں چھو رہے کلیم کو اپنے وطن کی یہی حالت ہمیشہ کچوٹتی رہتی یہی کارن ہے کہ کلیم نے اپنے تعلیمی مشن کی شروعات سہسوان سے کی اور اس کے لیے دو ہزار آٹھ میں حفیظ ایڈیوکیشن سوسائٹی بنائی جس کا مشن ہے سماج کو تعلیم کے ذریعے ترقی اور خوشحالی کی رہ پر لے جانا اس کے لیے پہلی زمین دو ہزار آٹھ میں خریدی گئی اور مسلسل ذہن اسی سوچ میں مبتلا رہتا کہ کیسے اس خواب کو انجام تک پہنچایا جائے اس میں انہیں دانیشور لوگوں کا ساتھ ملا اور دو ہزار آٹھ میں ہی انڈین اسلامک کلچر سینٹر کے الیکشن کے دوران کلیم الحفیظ کی ملاقات ساؤتھ انڈیا میں سالوں سے تعلیم کے شعبے میں اپنی بہترین خدمات کو انجام دے رہے ڈاکٹر فقر الدین محمد سے ہوئی انہوں نے مشورہ دیا کہ ابھی صرف یونیورسٹی کے لیے زمین خریدی جائے اور یہ سلسلہ بدستور چلتا رہا اور آج سوسائٹی کے پاس لگ بھگ چالیس اکڑ زمین ہے میری ملاقات حلال ملک سے پچھلے بارہ پندرہ سال سے انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے ممبرشپ کے ذریعے اور جب انہوں نے یہ مشورہ کیا تعلیمی بیداری کے لیے وہ دلچسپی رکھتے ہیں اور مجھے اپنے وطن لے چلے جہاں پر یہ زمین کی نشاندہی کی گئی تھی جب میرا مشورہ ہوا کہ امتدائی میں یہ کوشش کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ زمین کو ایکوائر کریں تاکہ کل اگر ہم اس سکول کو بڑھاتے ہوئے ایک یونیورسٹی کے طرف جائیں ہم کو زمین کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور نہ کہ سرمایہ زمین پر لگانے کے لیے الحمدللہ علال ملک نے اس مشورہ کی خبول کیا آخر کار اکیس نومبر دو ہزار دس کو سہسوان میں یونیورسٹی کی نیو رکھی گئی جس میں تعلیم کے میدان کی عالمی شہرت یافتہ شخصیتوں نے شرقت کی جن میں الامین ایڈوکیشن موومنٹ بینگلور کے بانی ڈاکٹر ممتاز احمد خان مسلم ایڈوکیشن سوسائیٹی کیرل کے پریسیڈنٹ ابو بکر ایڈیشنل سولیسٹر جنرل آف انڈیا ٹی پی ایم ابراہیم خان ایکس میمبر آف پارلیمنٹ ڈاکٹر شفیق الرحمان برک سلیم اقبال شہروانی ریکٹر جامیت السلات رامپور مولانا محمد یوسف اسلاحی وائس پریسیڈنٹ ایم اے ایف غیور عالم ایوم دیگر بڑی شخصیات موجود تھی ہمارے سماج میں ہماری قوم میں پڑھائی لکھائی کی بہت کمی ہے اور جب تک ہمارا سماج ہماری قوم پڑھلے گی لکھے گی نہیں تو ہماری نہ قوم آگے پڑھے گی اور نہ دیش آگے گی میں ایک بار پھر حلال بھائی کو بہت مبارک بات دیتا ہوں اور میری دلی پائش یہ ہے کہ حفیظ ایکیڈمی میں بہت سارے ایڈیوکیشن کے کورس اور حلال بھائی لائیں تاکہ ایک سماج کا بڑا کام جو وہ کر رہے ہیں اس میں ان کو اللہ کامیابی دے یہ ہماری قوم کے ہاتھ میں بدائیوں کے ہاتھ میں بہت دیتا ہے کلیم الحفیظ عرف حلال صاحب میرے ہموطن ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی اور جو ان کی منٹرنگ ڈاکٹر ممتاز احمد خان کے ساتھ رہ کر ہوئی اس میں ان کے اندر جو ایک جوش ولولہ خاص طور سے قوم و ملت کو ڈیولپ کرنے کے لیے ان کی تعلیم کو لے کے خاص طور سے کام کرنے کے لیے جو ہے وہ قابل مبارک بات بھی ہے اور بہت ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں ان سب کاموں کے علاوہ کلیم الحفیظ دو بار فلم سنسر صلاحکار بورڈ کے صدہ سے رہے دو ہزار ساتھ میں ان کو تتکالین پردھان منٹری فریمن موہن سنگھ کے دوارا حج جیلیگیشن میں سعودی عرب جانے کا موقع ملا دو ہزار ساتھ میں حج کرنے سعودی عرب لہت چلا جاتا ہوں وہاں میری جو ہمارے حج جیلیگیشن کے لیڈر تھے ای آر انتولے صاحب سے مراقعات ہوتی ہے اور ای آر انتولے صاحب سے چونکہ حج میں کافی وقت تھا اتنے اتمنان سے بات ہوتی ہے اور وہ اتنے معنوس ہوتے ہیں انہوں نے مجھے ایک بات کہی میرا ہاتھ پکڑ کے کہ کلیم میں تمہیں ایک ایسی انکواری دے رہا ہوں جس کو میں پسند نہیں کرتا لیکن میں پھر بھی چاہتا ہوں کہ آپ اس انکواری کو کریں اور اس میں جو سچائی ہے وہ ڈھونکے لائیں اور اس انکواری کی فائنڈنگ سے اتنا خوش ہوتے ہیں انتولے صاحب اور پھر مجھے ٹی پی میں ابراہیم خان صاحب ملواتے ہیں ڈاکٹر منتاز احمد خان صاحب سے ان کے ساتھ چوبیس گھنٹے گزارنے کے بعد میری زندگی اور میری جو سوچ ہے اس میں ایک بڑی تبدیلی آتی ہے اور مجھے سمجھ آتا ہے کہ جو میں نے خواب دیکھا تھا جو سوچا تھا اللہ پاک اسے پورا کرنے جا رہا ہے اگنڈانگ سوچا تھا اللہ علیہ وسلم کے لئے میں دیش کے ہر زلے سے ایڈوکیشن ایکٹویسٹ لے کر بینگلور گئے اور ان کو تین دن کی ایڈوکیشن ورکشاپ کر آئے گئی جو بہت ہی کامیاب رہی 2008-2014 تک مولانا آزاد ایڈوکیشن فانڈیشن M.A.E.F. میں انسپیکٹنگ آثورٹی کی ذمہ داری سبھالی الامین ایڈوکیشن سوسائیٹی انڈین اسلامی کلچر سینٹر جیسے پریسٹیجیس سنستانوں کے لائف میمبر ہیں سمات سیوی کے ساتھ ساتھ کلیم الہفیز ایک سفل بزنس مین ہے آج وہ مشہور وارٹر پروفنگ کمپنی ہائی ٹیک کے مالک ہیں اس کے علاوہ ہوتیل بلڈنگ کنسٹرکشن انٹیریئر سکول جیسے کشتروں میں سفلتہ کی نت نئی عبارت لکھ رہے ہیں ان سب کے علاوہ گنگا جمونی تہزیب کو زندہ رکھنے کے لیے کام کرنے والی سنستہ امن کے فاؤنڈر اور پریسیڈنٹ ہیں جو غریب مظلوموں و قدرتی آپداؤں کے شکار لوگوں کی مدد کا کام انجام دیتی ہے سنستہ اترا کھنڈ بیہار و انہے حصوں میں باڑھ سامگری بھیج کر ہزاروں لوگوں کی مدد کرتی رہی ہے کلیم الہفیز کی بصیرت کا ہی نتیجہ تھا کہ انہوں نے کیجری وال کو دو ہزار بارہ میں تعلیم کے ذریعے کس طرح مسلمانوں کی حالت بدلی جا سکتی ہے اس کا روڈ میپ بنایا جس کی کیجری وال نے بہت سرانہ کی تھی کلیم دیش کے الگ الگ حصوں میں تعلیم پر بولتے رہے ہیں اور تعلیم کی فلاہ کے لیے الگ الگ پلیٹ فارمز پر نئے نئے ایجنڈا پیش کرتے رہتے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ میرے اور ان کے تعلق کی بنیاد بھی یہ تعلیمی سرگرمی ہی ہے تو شاید غلط نہ ہوگا یہاں سے ہمارے دوستی کا اور تعلق کا سلسلہ شروع ہوا اور ماشاءاللہ وہ مزید سے مزید تر ہوتا چلا گیا مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوب ترقی عطا فرمائے اور جو گلشن انہوں نے لگایا ہے وہ گلستان بن جائے اور آخر کار کلیم الحفیظ کا وہ خواب تعمیر کی شکل میں سامنے آ ہی گیا جب سترہ جولائیں دو ہزار گیارہ کو علیگر مسلم یونیورسٹی کے بی سی جناب پروفیسر عبدالعزیز کے ہاتھ ہو الحفیظ ایڈوکیشن اکیڈمی کا ادھگھا ٹل ہوا ساتھ میں مشہور اسلامک سکولر مولانا کلیم صدقی پروفیسر شاکیر جمیل سلیم اقبال شیروانی ڈاکٹر افتخار احمد کمال فاروقی اور دیگر مشہور ہستیاں موجود تھی اور نرسری سے چوتھی کلاس تک تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا سورج ہوں زندگی کی رمک چھوڑ جاؤں گا میں ڈوب بھی گیا تو چمک چھوڑ جاؤں گا موسیقی 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 موسیقی